گزرے ہیں ابھی کے جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں ایک اچھی خاصی رقم امن و امان کے لیے رکھی جاتی ہے مجھے اس بات پر اتراز نہیں ہے کہ امن و امان کے لیے اتنی بڑی رقم رکھی جاتی ہے کیونکہ اماری صوبے کا لائن آرڈر کی سچویشن صحیح نہیں ہے اور لوگوں کی جان و مال کی افاظت کرنا عکومت کی ذمہ داری ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب اتنی بڑی رقم رکھی جاتی ہے تو خواتین کی زندگی کا تحفظ کیوں نہیں ہے روان سال میں پہلے کی زیادہ نسبت خواتین کا قتل ہوا ہے آنر کلنگ کے نام پر ترٹی ٹو خواتین قتل ہوئے ہیں تیس خواتین ایسے قتل ہوئے ہیں دس خواتین کو اغوا کر لیا گیا ہے اور بارہ خواتین زخمی ہوئے ہیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں تو بہت افسوسناک ہے یہ تو کم فگر ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں بعض ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں تو وزیر داخلہ صاحب پر یہ باری ذمہ داری آئے دوتا ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کو دیکھیں اور ان کے لئے سخت اقدامات کریں تاکہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو کیونکہ نوشکے میں ایک سولہ سال کی بچی جس نے شادی پر انکار کی تو وہ مامو اور اس کے بیٹوں کے آتوں قتل ہو گئی لیکن ابھی تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں اسی طرح اس واقعے کے چند روز بعد کٹکوچے میں بیوی فرزانہ نامی لڑکی اٹھارہ سال کی لڑکی جو اپنے ہی رشداروں کے آتوں اغوا ہوئی بہت عد سے زیادہ اس لڑکی پر تشدد کیا گیا اور دس اور سو فٹ گہرے کوئے میں اس کو پینک دیا گیا یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اس کی خاندام پر مصیبت کے پہا ٹوٹے اور ابھی تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہے سننے میں آرہا ہے کہ وہ قاتل جو ہے کالات میں چھپے ہیں تو میں سیم صاحب سے زیابہی سے گزارش کرتی ہوں کہ آئی جیس صاحب کو آپ آرڈر کریں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور قانون ان کے کٹہرے میں لائیں تاکہ خواتین کی اقتلفی نہ ہو اسی طرح آنر کلنگ کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے بات ہے وراست کی وراست میں خواتین کا اقت ہوتا ہے اسی وجہ سے بعض علاقوں میں خواتین کو آنر کلنگ کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو یہ ایک تو خواتین کو معاشرے میں بھی بے عزت کیا جاتا ہے یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے دوسرا ان کو جان سے بھی آتونا پڑتا ہے میں چاہتی ہوں جو نام نیاد جرگے ان کے میں آرڈر کیا جاتا ہے خواتین کو قتل کرنے پر اس پر پابندی آئیت کیا جائے تو اس کے لئے ہم یہ نہیں بہتے کہ ہم اپوزیشن ہیں یا گورمنٹ کے لوگ ہیں اس قسم کی چیزیں صوبے کی بہتری کے لئے اور خواتین کی عقوق کے لئے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس کے لئے قانون سازی کرنی ہوگی قانون سازی کرنی ہوگی قانون لانا ہوگا اور قانون کو پاس کرنا اور اس کی امپلیمنٹ کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل آٹھ سے لے کے اٹھائیس تک ہمارے بنیادی عقوق ہے جیسے کہ ایک مرد کو حاصل ہے اسی طرح ایک خواتین کو بھی حاصل ہے تو اس کے لئے ہمیں بہتر قانون سازی کرنی کی ضرورت ہے تاکہ جس طرح ایک مرد کو اس کے عقوق مل رہے ہیں خواتین کو بھی ان کے عقوق ملیں اور ان کی تلفی نہ ہو